اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو کھیر بنانے کی ترقیب بتاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے چاول لیا ہے کوئی ڈیڑ پاؤ کے قریب چاول میں نے چار گھنٹے پہلے بھی گو کے رکھے ہوئے تھے دودھ کو تین کلو دودھ میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے بغیر پانی کے اور یہ اس میں پانی دودھ میں بوائل آگیا ہے میں نے اس میں چاول ایڈ کر دیئے چاول ڈال کر ہم نے اس میں چھوٹی الائچی کوٹی ہوئی ہلکا موٹا اسے کوٹ لیا اور اس میں ڈال دیئے اس کو ہم ہلکے چولے پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس کو ہلکے چولے پہ پکتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد یہ آدھا گھنٹہ بعد اس طرح کی نظرین ہو جائے کہ بلکل گل چکی ہے سارے چاول اس کو پھل کر گل گئے ہیں سارے اور اس طرح سے دیکھو گاڑا سا میرزہ اس کا بن گیا ہے اسے گھٹنے کے ضرورت نہیں ہے بس ڈوئی سے تھوڑا سا میش کیا یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے سب ریزہ ریزہ ہو گئی ہے اب باقی تین کلو دودھ میرے پاس اور ہیں وہ بھی میش کے اندر ایڈ کروں ہی آدھا گھنٹہ اس کو گلنے میں لگا تھا آدھا گھنٹہ ہی اس کو دوب ڈال ڈال کر پکانے میں لگے گا ہم اس کو پھر چھوڑ نہیں سکتے ہونا یہ لگ جاتی ہے نیسے اور لگی ہوئی میں تو پھر سمیل آتی ہو تو پھر پوری دیکھ چی خراب لگتی ہے پوری دیکھ چی کہ سارا کھیر خراب ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس میں میں دودھ ڈالتی جاؤں گی اور اس طرح سے اس کو چلا چلا کے دودھ کو مکس کرتی رہوں گی دو سے تین بار میں دودھ میں اس میں ایڈ کروں گی آہستہ آہستہ اور چلاتی رہوں گی ناظرین کبھی بنائیے گا انشاءاللہ بنانی آسان ہے ایک گھنٹہ بھی نہیں لگتا ہے اور کھر بن کے تیار ہو جاتی ہے کچھ لوگ اس میں خویا بھی ایڈ کرتے ہیں ڈال لو اچھا بھی لگتا ہے اگر دودھ اب اس میں اور زیادہ نہیں ہو سکتا ہے اس میں اتنا ہی دودھ ہو سکتا ہے اگر اور پتلے کریں گے تو پھر بہت دے تک پکانی پڑتی ہے اور ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے پھر اور نیچے جلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ناظرین دودھ اس میں ہمارا آچو کیا ہے سارا تکریب ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ناظرین ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اب ہم اس کے اندر چینی ایڈ کریں گے یہ جتنے چاول تھے اتنی چینی ڈالیں گے چینی اسی وقت ڈالنے چاہیے جب کھیر تیار ہونے والی ہوتی ہے اور یہ ہم نے کھوپرا بادام کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے یہ اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سام بچا کر رکھتے ہیں ابھی آپ کو ڈونگے میں سرف کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین اب سب کچھ اس کے اندر مکس ہو گیا ہے اب ہم آپ کو ڈونگے میں ڈال کر یہ دکھاتے ہیں دیکھنا بہت مزے کے کھیر بنی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنی ہے ہم اسی طرح بناتے ہیں گھر میں سب کو پسند آتی ہے باہر آنے والے لوگوں کو بہت پسند آتی ہیں دیکھیں ناظرین اللہ حافظ اللہ حافظ